ہاں جی ہم آج سٹارٹ کریں گے کہ فیس بک میں اپنے بزنس پروموشن کس طرح کیسے کرتے ہوں کون سے کون سے پلیٹ فارم ہے تو میں کہ ایک نیو آکاؤنٹ کھول لیتا ہوں یہ تو آپ آکاؤنٹ کو آپن کرنا بلکل سب کو جانتے ہیں اس میں سے میں نے اسے لاسٹ امی سے بتایا تھا ہم کوئی ایک پیج لے لیتے ہیں جس پیج کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے یا پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ فیس بک میں ہم کس کس طرح کے چیزیں کو ایڈ کر سکتے ہیں کن چیزوں کا ہم پروموشن کر سکتے ہیں وہ چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہے اس میں دو طرح پروموشن ہوتا ہے فیس بک میں ایک تو وہ پروموشن ہے جو آپ پیڈ کریں گے دوسرا ہے وہ پروموشن جو فری آف کاؤسٹ کریں گے ہم سب سے پہلے فری آف کاؤسٹ پروموشن کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کتنے پیسے لگائیں گے بڑا آپ جب خود سے انڈیویزلی محنت نہیں کریں گے تب تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو بیٹر ہے سپوز کہ اگر آپ کو اس کوئی پروڈکٹس ہیں یا آپ کے پاس آپ کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی ٹائپ کے بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ٹائپ کی بزنس ہے آپ یہاں پہ انڈیویزلی کیسے بیڈاوٹ کاؤسٹ پیوی پروموشن کریں گے تو اس کے لئے بہت بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے ایک مارکٹ پلیس یہاں پہ مارکٹ پلیس میں کڑو رو آپ کو پروڈکٹس مل جائیں گے ون کلک پر پروڈکٹس کڑو رو مل جائیں گے اور اس مارکٹ پلیس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں دیکھیں ہر طرح کے چیزے ہیں اس مارکٹ پلیس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ کسٹمر سے پہلے بات کرنی ہے کسٹمر سے پہلے ڈیل کرنی ہے ڈیل کرنی کے بعد اگر آپ کو ڈل کر رہا ہے یا آپ کو پسند میں ہے تب ہی آپ چیزیں لیجیے یہاں پہ آلڈیک یوں اگر چاہیں گے کہ میں یہاں پہ پہلے بائے کرلوں گا اس کے بعد ڈیل کروں گا ایسا نہیں ہے اس میں آپ پہلے کسٹمر اگر اس پہلے بات کر لیے جو اس پروڈکٹس کے اگر protesters مجھے یہ پروڈکٹس لینا ہے تو ہمیں پہلے کہ یہاں سینڈ میسز کریں گے اس کو ایویلیبیل ہے یا نہیں ہے پھر وہ ہمیں ریپلائی کرے گا ریپلائی کرنے کے بعد پھر ہم ان سے پوچھیں گے اسے کیا کاؤسٹ ہے نہیں ہے پھر جب ہمارے کے ایک دوسرے سے انڈریسٹرنگ ہو جائے جہاں یہ ہم کر سکتے ہیں تو پھر ہم اس چیز کو ہم بائی کر سکتے ہیں بائی کرنے کے بہت سارے پلیٹ فارم ہوتے ہیں یا تو پھر فیس بک کے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اس میں کہ آن لائن پی کر دے گا وہ پھر سامان ہمارے پاس پہنچا دے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ فیس بک میں زیادہ تر ویبسائٹ کے لنکھ شیئر کے جاتے ہیں اور لنکھ شیئر کر کے ویبسائٹ سے پرچیس کیا جاتا ہے موسٹلی اس کا ادھر کے سے ہوتا ہے وہ ویٹس اپس کے تھرو کیا جاتا ہے موسٹلی چیزیں بائی کر جاتی ہے اس میں بہت سارے چیزیں ہیں ہاں ایک بات ہے کہ یہاں پہ آپ وہ پروڈکٹ جو کھانے پینے کی مطلق گروسری کے پروڈکٹ آپ اس میں سیل نہیں کر سکتے یہاں پہ جو چیزیں دی گئی ہیں مین چیزیں دی گئی ہیں ایک ویہیکل سے ہوم سین گارڈن سے ہوویز سے اس کا کلوتھنگ سے اور ہوم سیل سے اور کچھ کا فیملی کے فیملی کچھ پروڈکٹس ہوگا رہے ہیں تو خیر اس میں کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں جو پروڈکٹ آپ سیل نہیں کر سکتے جیسے کوئی سروس ہو اس شروع چیز آپ یہاں پہ آفر نہیں کر سکتے کسی چیز کے سروس آپ آفر نہیں کر سکتے اور اس طرح کے آپ گروسری کے پروڈکٹ آفر نہیں کر سکتے یا ہر ہر وہ پروڈکٹ جو لوکوڈ میں ہو آہ وہ چیز آپ یہاں پہ آفر نہیں کر سکتے وہ وہ جو جو فیس بوک والے آہ اس کو accept نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ نئے بات اب اس کا کیا ہے کس طرح سے پروموشن کریں کیسے ہوگا نہیں ہوگا یہ کہ میں جو پاس جو کیا ہوا ہے اس سے پہلے کا وہ چیز میں دکھاتا ہوں اس میں کس طرح سے RTR آتا ہے نہیں آتا ہے اور اس کا ر epile پا کے کرنے کا method کیا ہوتا ہے تو یہ sample میں دکھاتا ہوں اس میں جب اس سر پہلے کیس طرح کیا چیزیں کا دکھتی ہیں لوگوں کو اور وہ لوگ پھر آپ سے کس سے connect کرتا ہو جیسے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ ایک service کے نام سےrov Freunde گیا تھا صورت میں یہ بکس کے نام سے کیا ہے تو میں نے اس چیز کو بکس کے نام سے کیا ہے اسی لئے یہ جہاں آہ صحیح دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ فیس بک کے ایکوڈنگ ہے مطلب آپ بکس جہاں فیس بک مارکٹ پلیس میں آپ اس میں پبلش کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے جو ہے کس بھی ٹاپ کے بکس ہو تو ان میں بہت سے لوگوں کو یہ بکس دیکھیں گے آپ پھر وہ بندہ پھر آپ سے کانٹیٹ کرے گا اگر آپ ان کو پروموشن کرنا چاہے ہیں اس بکس کو پروموشن کرنا چاہے ہیں تو آپ بوسٹ یہ جو لیا ہوا ہے بوسٹ لسٹنگ یہاں سے آپ پروموشن کر سکتے ہیں بلکل ایزلی پروموشن کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک کر کے دکھاؤں گا پیکج اس کے بعد اگر آپ اس کو ایک پورٹٹ ڈال دیں گے تو یہ آپ کو ہر سیون ڈیز میں آپ کو ریونیو کرنا رہے گا جب جب سیون ڈیز پر ریونیو کریں گے تب تب جو ہے کہ یہ لوگوں کو دکھاتا رہے گا فیس بک جو نئے لوگوں کو دکھاتا رہے گا ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بوسٹ کریں تو آپ بوسٹ بھی کر سکتے ہیں بوسٹ کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سیمپل یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور کلک کر کے اس میں کا آپشن آ جا گے جب کس طرح سے آپ کو کون کون سے چیزیں سیٹ اپ کرنے نہیں کرنی ہے اس میں کچھ ابھی جو کورویڈ نائنٹ کرونا وارش چلتا ہے اس کے بعد انہوں نے کیا معذرت چاہے کہ بھئے ہم آپ کا کام جلدی سے نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس امپلاغ رہے نہیں ہے پھر انہوں نے اپنا وہ کیا ہے یہاں پہ جیسے کہ فیڈ نیوز پہ دکھائے گا یا موبائل مارکٹ پلیس پہ یہ دونوں آپشن ہیں کہ آپ موبائل مارکٹ پلیس کا بھی آپشن لے سکتے ہیں اور آپ کا یہ فیڈ کا بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں میں سے جو بھی چاہے آپ لے سکتے ہیں تو زیادہ تر جو فیڈ نیوز بیٹر رہتا ہے اب موبائل مارکٹ پلیس کے مقابلے میں ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں کہ یہاں پہ فیڈ نیوز چوز کر کے رکھیں اسے دونوں جگہ جائے گا فیس بک دونوں جگہ پہنچائے گا اور آپ کا پوسٹ جائے اس طرح سے دکھے گا آپ کا ایڈ اس طرح سے دکھے گا اس میں لکھا ہوا ہوگا اس میں آپ کا چینل کا نام ہوگا یا آپ کا فیس بک پیج کا نام ہوگا جو بھی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ بوسٹ کریں گے اس کا یہاں پہ جو ہے آپ اس کا ڈے چوز کریں کتنے ڈیز کے لئے کرنا ہے نہیں کرنا ہے اس کا یہاں پہ اپنا بجٹ چوز کریں گے جو بھی آپ کا بجٹ ہے لو میں جو بجٹ ہے آپ بجٹ چوز کریں گے آپ بجٹ چوز کرنے کا دیں آپ یہ ایک مینیمم ہو دکھا دے گا یہ اگر آپ اتنا بجٹ لیتے پہ کرتے ہیں تو آپ کو کتنے سے کتنے لوگوں تک میں یہ یہ پوسٹ آپ کو پہنچ سکتا ہے ایک لیمیٹیشن ہے یہ کوئی ضرور نہیں کہ اتنا یہ پہنچ جائے گا یا یہ بھی کوئی ضرور نہیں ہے کہ اس سے زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کے ہاں سے سمپل بوسٹ کر دینا ہے خر یہ چیز کا میں ابھی یہاں سے دکھاؤں دکھاؤں گا نہیں کیونکہ آلڈی اس میں کہ میں نے ایڈ کیا ہوا ہے اس میں اس لئے ایڈ سٹ اپ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی لیکن آپ کو وہ دکھانا ہے جہاں پہ ایڈ سٹ اپ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے لاس ٹائم جو ہم نے ایڈ چلائی تھی ابھی فیلال کچھ دن پر ہم نے لاس ٹائم ایڈ چلائی تھی وہ ایک دا لن ٹوڈے کے نام سے وہاں سے میں نے ایڈ چلائی تھی تو اس میں جو ویوز رہتے ہیں ایک دو سو کے اسپاس کے میں نے ایڈ چلائی تھی تو اس میں ویوز اچھے خاصے ویوز آئے تھے تقریبا دو سو روپے میں ایک بیس بائیس ہزار تک کے ویوز آئے تھے اس میں میں اس کا دیکھ لیتا ہوں چالیس ہزار کے اسپاس ریج گیا تھا اس میں سے کہ آپ کا چودہ سو جائیسی تجھے انگیج انگیج تھے اس میں سے لائک سارے کلک جو لوگوں نے کیا تھا چودہ سو بارہ لوگوں نے کلک کیا تھا یہ لاس ٹائم ایڈ چلا تھا یہ کب چلا تھا یہ اگر ہم ڈیٹیل ہم دیکھیں گے دو تین ایڈ چلا تھا اس میں جو اسپینڈ کیا گیا تھا یہ ایک سو ستہ روپے اس میں اسپینڈ ہوئے تھے یہ ایڈ چلا تھا لاس ٹائم اس کا ڈیٹ ایک دو دن ہی ہو رہا اس کا ٹائم زیادہ دن ہی ہوا اس کا ڈیٹ نے دکھا رہا ہے بھی یہاں پہ خیر کوئی نہیں تو اس طرح سے آپ اپنا ایڈ جو ہے بوسٹ کے طروز جو بھی کر سکتے ہیں جو میں آپ کو دکھایا جو بھی بات یہ ایک آپ marketplace پرڈکٹ کی اس طرح سے آپ اس میں ڈالیں گے جو بھی آپ کا پرڈکٹ سے وہ پرڈکٹ اگر آپ ڈالنا چاہے ہیں marketplace میں تو وہ سیس طرح سے ڈالیں گے simple ہے یہاں پہ آپ سیل سمتنگ میں کلک کریں گے سیل سمتنگ میں کلک کرکے جو بھی آپ کا پرڈکٹس ہے جس ٹائب کا بھی پرڈکٹس ہے وہ پرڈکٹس آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں ہاں ایک بات ہے کہ جب ایفیلیٹ پرڈکٹس ہیں ایفیلیٹ پرڈکٹس ہے ایمازون کا ہے فلیپ کارڈ ہے آپ وہ اگر ایفیلیٹ مارکٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے فیس بک مارکٹ پیس بہت اچھا پلیٹ فارم ہے آپ یہاں سے ایفیلیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی پرڈکٹس کا کسی بھی ٹائب پرڈکٹس کا جیسے اگر آپ کو پروپرٹیز ہوگا رہے میں کرنا یا رینٹ ہوگا رہے میں لینا تو آپ یہاں پہ رینٹ ہوگا کر سکتے ہیں اس طرح سے اگر آپ کو مین پرڈکٹ لینا ہے تو وہ پرڈکٹ آپ ڈال سکتے ہیں بس سمپل ہے اپنا نام ڈالیے پراج ڈالیے کیٹیگری ڈالیے اور اس میں اسٹوک کتنا ہے نہیں ہے وہ ڈال دیجئے یا اسٹوک سنگل اسٹوک ہے یا پھر آپ کے لارڈ سٹوک ہے جو بھی آپ کے اسٹویشن آپ کو ڈال دیجئے اس کا دس فوٹوز آپ ڈال سکتے ہیں اس پہ آپ اس پہ کلک کرے کوئی سے فوٹو آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لے کر کے آپ اس میں نیکسٹ کریں گے سپوز کہ میں ایک پروڈکٹ لے کے جلتا ہوں ٹیسٹ کے نام سے میں نے پروڈکٹ لیا اسے قیمت میں نے دس روپے رکھی کٹیگری ہے سیلکٹر لیا ایک ایمیج میں لیا کچھ بھی ایمیج لے لیتا ہوں اس کے بعد اس کو آپ کے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کر کر جسے اس کو سیلٹ کرنا ہے مارکٹ پلیس میں رہنا یہ آپ کے کوئی گروپس ہیں تو آپ ان گروپس میں بھی بھیج سکتے ہیں آپ سیلس کو گروپس ہیں تو بہت سارے سیلس گروپ میں جانا ہو سکتے ہیں اس کو آپ پبلش کر دیں گا اور سمپل سمپلی اب اس کے بعد یہ چیزیں پبلش ہو جائیں گے ٹھیک ہے کھرئے تو میں نے آپ کو ٹیسٹ کے لیے اسے دکھایا تھا اس لیے اس کو میں کینسل کر دیتا ہوں اس کے بعد آجاتی ہے کہ آپ فری پروموشن میں آپ کہاں کہاں کر سکتے ہیں اس قرارہ جو کچھ گروپس ہیں آپ ان گروپس میں کہ اپنا جو پروڈکٹس ہیں ان پروڈکٹس کو شیئر کر سکتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کے جاننے والے ہوں یا آپ کے فرینڈز ہوں ان فرینڈز تک اپنی سرکل بنا سکتے ہیں سرکل بنا کے آپ اپنی چیزوں کو ان تک پہنچائیں گے ان کے فرینڈز تک پہنچائیں گے تو وہ آپ سے کنیکٹ کرے گا اس کنیکٹ کر کے پھر آپ سے بادشت کرے گا بادشت کر کے آپ ان سے ڈیل کرے گا ٹھیک ہے جو بھی کئی اپشن ہوگا وہ چیزیں کر سکتے ہیں ٹھیک یہاں پہ کئی چیزیں ہیں جیسے گروپس ہو گیا اس کا علاوہ شاپ پہ ہیں شاپ ہیں یا آپ کوئی شاپنگ کرنا چاہلے یا آپ کوئی شاپ کیے ہوئے ہیں تو وہ سارے چیزیں ہیں تو اس میں یہ کئی ایک چیزیں ہیں ایک تو گروپس ہو گئے دوسرا کسی پیج ہو گئے اپنے پیج پہ بھی اپنا پروڈکٹس ڈال سکتے ہیں پھر آپ کوسٹ ڈال سکتے ہیں تو پیج میں ڈالنے کا سیمپل اسی طرح کئی فنڈا ہوتا ہے اس میں بھی جہاں پیج میں ڈالیں گے کس طرح سے یہاں پیج یہ تو رہی بات اس کی سوری مارکٹ پلیس کی اب اس کے بات آ جاتی ہیں کہ گروپس کی گروپس میں آپ پوسٹ شیئر کریں گا اور اس کو پوسٹ شیئر کر کے اس پروڈکٹس ڈالیں گے تو بیٹر ہے کہ گروپس میں گروپ میں کام کرنے سے پہلے پیج میں کام کر لیں آپ پیج میں پوری ایک شاپ آپ تیار کر لیں اپنا شاپ تیار کر لیں اور اس پیج میں شاپ تیار کرنے کے بعد پھر آپ اس کو گروپس گروپس میں شیئر کیجئے فرینڈز کے پاس شیئر کیجئے جو بھی جہاں جہاں شیئر کرنا آپ وہاں شیئر کر سکتے ہیں جیسے اس کیس میں ابھی یہاں دیکھ رہے ہیں کہ نارمل کا اگر پیج ہے آپ کا تو اس کیس میں آپ کو شاپ کا بٹن دکھے گا نہیں دکھنی رہا ہے ٹھیک تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس شاپ کا بٹن کر یہاں پہ لانا چاہیں گے تو وہ بھی لانا سکتے ہیں وہ کیسے لائیں گے پہلے سیٹنگ پہ جائیے سیٹنگ پہ جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ پیج رول یہ ملے گا آپ کو ٹیمپلٹ ٹیبز ٹیبز کے نام سے ہوگا یہاں پہ جا اس سے پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ کو ٹیب اگر سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے آپ کیسے کریں گے جو بھی آپ کے ٹیب ہیں کو اس کو اگر آپ اوپر رکھنا چاہ رہے ہیں نیچے رکھنا چاہ رہے ہیں جو بھی رکھنا چاہ سکتے ہیں جیسے ساپوس کہ یہ جو کلائنٹ کا یہ آیا ہوا ہے بھی تو یہ زیادہ ویڈیو کا کام کرتے ہیں تو میں نے اس اس کے ویڈیو کو میں اوپر کر دیا ہوں یہ سب سے پہلے ایک ویڈیو اوپر دکھے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں شاپ کا ایڈ کرنا ہے تو ہم یہاں پہ شاپ کا ایڈ کر سکتے ہیں اس پہ کلک کریں گے شاپ کا ایڈ ہو جائے گا ٹھیک اس طرح سے کوئی بھی دوسرا بٹن نہ کرنا ہے سرویس کرنا ہے لائیو کرنا ہے نوٹس کرنا ہے تو آپ اپنی حساب سے کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس شاپ کو لے لیتا ہوں وہ فسٹ پہ ہمیں اگر فسٹ پہ رکھنا چاہیے یہ جہاں پ اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں بلکل ایزلی اب ہم چلتے ہیں پیج پہ اور دیکھتے ہیں کہ میرا شاپ کا بٹن یہاں پہ آیا ہے کی نہیں آیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ویڈیو کا یہ جو میں نے اوپر ڈرائگ کیا تھا یہ ساتھ اوپر آ گیا اور یہاں پہ شاپ کا بٹن آ چکا ہے ٹھیک اب میں اس بٹن پہ کلک کروں گا اور اس بٹن پہ کلک کرنے دیجئے پہلے اگریمنٹ مانگا رہا کچھ یہ اگریمنٹ کیا کہ چیز ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ پروڈٹ کے لیسٹنگ کر سکتے ہیں آپ ڈیلیوریز ہوگا رہا ہے ڈیلیوری آہ ڈیلیوری ریٹرنز ہے اور ڈیسپیچ ہوگا رہا ہے کہ اس میں آہ چیزیں کا آپ فیس بوک کے جو اکورڈنگ ہیں وہ آپ کریں گے اس کے بعد اس میں کرنے میں ٹریٹمنٹ آف یوز ڈاٹا اور ڈاٹا کی جو چیز جو ہیں آہ اس کا جو بھی ایک وہ ہوتا ہے ایک آہ پالیسی ہوا ہے اس پالیسی کے کنڈیشن کے پالیسی ہیں اس پالیسی کو فالو کر کرنا آپ کے لئے ضروری ہے ٹھیک تو خیر یہ آپ بیٹر ہے کہ آپ ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں پڑھ لینے سے یہ ہوگا کہ جب آپ کام کریں گے ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کو شروع میں تھوڈا سا ٹائم دینا پڑے بٹی ہے کہ جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا جو کون سے پوڈکٹ پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں کون سے پوڈکٹ آپ شیئر نہیں کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ ٹائب کے پوڈکٹ کو زیادہ فیزوک پروموٹ کرتے ہیں آپ کس ٹائب کے پو کرتا ہوں اس کے بعد ہم یہاں پہ دیتے ہیں کہ آپ مسجد کس طرح سے کریں گے کہاں سے لیں گے اس میں دو آپشن ہے ایک تو یہ ہے کہ مسجد ٹو بائی کہ آپ ڈائریکٹ سیلر بائی سے مسجد کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ کوئی پوڈکٹ سیل کریں تو وہ ڈائریکٹ چیک آؤٹ پہ لے جائے دوسری ویب سائٹ پہ چیک آؤٹ پہ چیک آؤٹ پہ مطلب یہ کہ اگر آپ کی ویب سائٹ خود کی ہے تو وہاں سے یہ بدنا جا کے چیک آؤٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے میں سیمپل لے کے چلتا ہوں کہ اب皮 آپ کے پاس، سبوز کوئی ویب سائٹ بھی نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ میسج کر رہے کے اب جو بھی اس کا کامoting بنتا ہے یا پھر جو بھی اس کام karma بنتا ہے اس کام dots پے کرری کانوانچ کا کلائنٹ پے کرے گا آپ کو پھر آپ اسن کو سامان دیں گے ٹھیک ہے یہ فیر آپ ویب سائٹ ہے تو آپ یہ بھی چوز کر سکتے ہیں ٹھیک دونوں میں کوئی زیادہ یہ نہیں ہے اگر آپ یہ چوز کرتے یہ اس میں بینفٹ زیادہ ہے كم ہے ریزن یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ اس کو چوز کریں گے تو آپ کو مینوالی ایک ایک پروڈکٹس آپ کو یہاں پہ ڈالنا پڑے گا بڈ اگر آپ ویب سائٹ چوز کرتے ہیں تو آپ کی ویب سائٹ میں جو پروڈکٹس ڈالے ہوئے ہیں اگر آپ کی ویب سائٹ سیمیس ملوم سسٹم میں ہے یعنی ایٹمیس ورڈ پریس میں ہے تو اس کے بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ڈائرٹ آٹومیٹکلی آپ کے ویب سائٹ آپ جو کنیکٹ کریں گے تو آپ کے پروڈکٹس جو ہیں یہاں آپ کے پیج پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو سپوز ابھی میں اس کو لے کے چلتا ہوں اس میں کنٹینیو کرتا ہوں اور یہاں پہ ایک بات ہے کہ آپ کونسی روپیز رکھنا چاہ رہے ہیں انڈین رکھنا چاہ رہے ہیں جو بھی آپ رکھنا چاہیں ایز 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 آپ رکھ سکتے ہیں سپوز کہ اگر آپ کو بزنس کرنی ہے انڈین میں رہتے ہوئے باہر کے دنیا میں کرنی ہے ڈالر پہ بزنس کرنی ہے تب ڈالر کے چیزیں لے سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کرنی کیا ہے ٹھیک ہے رہے بات یہ ہے کہ ڈالر پہ اگر آپ کرنا چاہیں بلکل ایز 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 آپ کر سکتے ہیں اس میں کیا ہے کہ آپ کچھ ایفیریٹ پروگرامز ہوتے ہیں یا پھر آپ اپنے مارکیٹ اگر چاہتے ہیں کہ میں باہر رکھوں تو سوفٹیر اگر ہے کہ آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو ڈالر اگر ہمیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت بڑی ویبسائٹ ہوتی ہے ایک منچ آئی ڈاٹ کام یہاں پہ ایک ایفیریٹ مارکیٹنگ کی ویبسائٹ ہے یہ یہاں پہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو سیل آؤٹ کر سیل کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب وہاں پہ جائے آپ اپنا پروڈکٹ سے چوز کیجئے اور جو بھی پروڈکٹ آپ کو لگتا ہے ہم مجھے یہ بیچنا چاہیے یا پھر ایسا لگتا ہے کہاں اس پروڈکٹ میں مجھے کچھ فائدہ مل سکتا ہے تو وہ پروڈکٹ آپ چوز کریں گے منچائی ڈاٹ کام بتنے خیر تو یہ اس طرح کا وہاں کے پروڈکٹس کو لاکھا آپ یہاں پہ پبلش کرنا چاہے پبلش کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایڈ پروڈکٹ کے بعد آ جاتی ہیں ایڈ پروڈکٹ اس طرح سے سیمپل ہے کوئی خاص اس میں زیادہ نہیں ہے اس طرح کا وہ مارکٹ پلیس میں تھا سیم اسی طریقہ ہے لیکن اس میں کچھ ڈیفرینٹس ہے ڈیفرینٹس یہ ہے کہ آپ نے فوڈو کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں انٹرو جو ویڈیو ہوگا ہوتے ہیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک بس آپ اپنا پورا ڈیٹیل ڈال لیے ڈیٹیل ڈالنے کے بعد یہاں پہ آپ اس کو پروڈ کر دیجئے اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ آپ اپنے پیج پہ بھی شیئر کریں اپنے جو فیس بک پیج ہے تو آپ اس کو بس ٹک کر دیجئے وہ ٹکا جیسے ٹک کریں گے تو آپ کو فیس بک پیج میں ایز ای پوسٹ بھی یہ پبلیش ہو جائے گا ٹھیک ہے تو خیار اسی طرح کے ایک ویب ساٹ ہے جیسے کہ اب یہ تو ہو گیا آپ کا خود کا جو آپ کو اپنا پرسنلی کی محسز کر سکیں بٹے کچھ ویب ساٹ ہیں جو جو ویب ساٹ آلیڈی ڈیلی ہوئے ہیں یعنی ویب ساٹ سے کنیکٹ ہیں کچھ پیج جیسے ہیں جو ویب ساٹ سے کنیکٹ ہیں تو وہ ویب ساٹ وہ کس طریقے سے کریں گے تو اس کے لیے آپ کو دو تین چیزیں کرنی پڑے گی کہ آپ وہ وٹ پیس کی جو ویب ساٹ ہوتی ہیں یہ کومرس کی جو بھی ویب ساٹ ہوتی ہیں ان ویب ساٹ پہ جائیے اور جانے کے بعد اس میں ایک فیس بک پکسل کے نام سے آتا ہے وہ چیز آپ جیسے ایک ایڈ کریں گے تو آپ کو جو پروڈکٹ ہے تو وہ پروڈکٹ یہاں پہ آنا شروع ہو جائے گا میں جیسے ایک سیمپل دکھا رہا ہوں جیسے یہ اس بندے کا ہے یہ جو پروڈکٹ سے سیل کر رہا ہے میں بھی یہاں پہ انہوں نے ڈالا نہیں ہے کئی گول ساٹ ہے اپنے اٹھے چیزed ساٹ ہے چیزد چکٹ موسیقی 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 جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ جو پروڈکٹس آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ساری جو پروڈکٹس ہیں یہ ویب سائٹس آیا ہوا جیسے آپ ان میں سے کوئی بھی پروڈکٹ اگر بائی کرنا چاہیں گے آپ تو یہ آٹومنٹ لے جائے گا لکھا ہوا ہے چیک آؤٹ آن ویب سائٹ اس پہ جیسے کلک کریں گے تو یہ ویب سائٹ پہ لے جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ویب سائٹ میں جو بھی پروڈکٹ ڈالا ہوا ہے جس طرح پہ ڈالا ہوا ہے فیس بک والے کیا کرتے ہیں اسی ایک پلگ ان کے مادہم سے وہ سارے کے سارے پروڈکٹس یہاں سے اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ پلگ ان کونسی ہے اگر آپ کو وہ پلگ ان ڈالنا جاننا ہو تو اس میں آپ ڈالیں گے فیس بک مارکٹ پلیس آپ اپنا پلگ ان پر ڈالیں گے کہ نہیں سوری کہ پلگ ان کے اپس پر آپ فیس بک مارکٹ پلیس کا نام سے ڈالیں گے وہ آ جائے گا آٹومیٹکلی اس میں کوئی زیادہ لوچہ نہیں ہے اس کے علاوہ دوسری ویب سائٹ ہیں دوسری ویب سائٹ جیسے آئی سٹور آن لائن ٹوئنٹی فور یہاں پہ یہ چیزیں یہ بھی فری آف کاسٹ پروموشن آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح کسے کریں گے یہ یہ بڑا اچھا افیکٹیو ہوتا ہے اگر آپ اس کو بوسٹ کرنا چاہے تو بوسٹ بھی کرسکتے ہیں تو یہ کہو کیا ہوتا کہ اگر آپ کو اس کو بی ویب سائٹ ہے تو سو بی session ویبسائٹ کا لنک یا پھر اس ویبسائٹ کا پروڈکٹ آپ اس میں ڈالیے آہ آٹومیٹ جیسے یہ پروڈکٹ ہے جیسے میں نے اس پر کلک کیا تو یہ ویبسائٹ پر لے کے آگیا ٹھیک ہے اب سبوز کہ مجھے یہ والا پروڈکٹ ڈالنا ہے اس جس طرح سے میں نے آپ کو دکھایا تھا وہاں پہ تو اس طرح سے اگر ڈالنا ہے تو وہ وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں ہاں پہ ایک ویبسائٹ کا لنک کاپی کیجئے یہ بات ہے کہ ہر ایک ویبسائٹ پہ نہیں ہوتا ہے کچھ کچھ جو ای کومرس کی جو ویبسائٹ پہ یہ کام کرتا ہے موسٹلی جو ویبسائٹ کی جو ویبسائٹ ہوتی ہیں اس پہ زیادہ تر کام کرتا ہے یہ ٹھیک ہے ابھی جیسے اس کیس میں ابھی یہ کام نہیں کیا نہیں یہ آیا نہیں کیوں یہ آ رہا ہے یہ نورمالی آپ کو وہاں سے کوپی کرنا ہوتا ہے یوریل کوپی کرنا ہوتا اور کچھ نہیں کوپی کر کے یہاں پیسٹ کرنا ہوتا ہے یہ فیچنگ پریویو کے نام چاہ رہا ہے اچھا یہ فیچنگ ابھی لے نہیں رہا پتہ نہیں کیوں نہیں لے رہا ہر کوئی نہیں تو اس طرح سے آپ اپنا خود کو بھی ٹرائے کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے خود کے جہاں پروڈکٹس کو سری آف کاؤس دو تین طریقے جو میں نے آپ کو طریقے بتایا فرسٹ آف آل تھی یہ کہ آپ مارکٹ پلیس میں کریں دوسرا ایک کہ آپ فیس بک پیج میں بنائیں اور اس پیج میں اپنا شاپ کی جو بٹن ہے اس بٹن پر اپنا پروڈکٹس ڈالیں وہاں سے آپ لوگوں کو شیئر کریں جیسا آپ شیئر کرنا چاہیے گروپ میں یہ کرنا چاہیے یہاں کرنا چاہیے کر سکتے ہیں جس میں یہ کیا ہوا کہ ایک آپ کو وہ مل جائے گا انیلائٹکس کی ٹائب سے مل جائے گا آپ کو پروڈٹس کتنے لوگوں نے دیکھا نہیں دیکھا یہ ایک بینفیٹس رہے گا اب بات کرتے ہیں ہم اس کے پروموشن کی جو ہم پروموشن ہم کس طرح اس کر سکتے ہیں آہ اگر پیڈ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے تو سپوز کہ مجھے کہ فیس بک میں ایک نیا پوسٹ ڈالنا ہے اور اس کو ہمیں پروموشن کرنا ہے تو وہ سمپل سا فنڈا ہے جو سب سے بیٹر ہے وہ کیا طریقہ کون سا طریقہ ہے میں وہ بتا دیتا ہوں کوئی بھی آپ پوسٹ ڈالیں کچھ بھی ڈالیں تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو پروموٹ کرنا چاہوں گے جیسے یہ کلینٹ کا بھی آیا ہے وہاں پروموٹ کرنے کے لئے آیا ہوا ہے سپوز کہ میں اس کو مجھے پروموٹ کرنا رہا ہے تو وہ کس طرح اس کریں گے جیسے یہ یہ ایمیج ہے یہ ویڈیوز زیادہ تر پروائیڈ کرتے ہیں جیسے یہ ایمیج ہے اب اس ایمیج کو اگر ہمیں پروموٹ کرنا ہے تو سمپل ہے کہ آپ اس کو بوسٹ پر کلک کیجئے اور بوسٹ پر کلک کرنے کے بعد اس میں کا جو بھی ایڈ سیٹ اپ ہے جو اس میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو وہ جو سیٹ اپ ہے وہ سیٹ اپ آپ کر لیجئے اس میں سیٹ اپ کرنے کے سیمپل سا بہت سارے کس میں کا وہ ہیں آہ فارمیٹ ہے یہ فارمی جگہ ہم جا سکتے ہیں ون ٹائم آپ چاہیں فیس بوک پہ انسٹرگرام پہ چیزیں کا شو کر سکتے ہیں ٹھیک تو جیسے یہاں پہ آپ انسٹرگرام میں اگر یہ چیز دیکھنا ہو تو آپ کس طرح سے انسٹرگرام کا ویو کس طرح سے دیکھے گا یہ دیکھ رہا ہے یہاں پہ انسٹرگرام کا ویو اس طرح سے دیکھے گا ٹھیک ہے یہ پیج انسٹرگرام سے کنیکٹ ہے اس لیے یہ دیکھ رہا ہے تو آپ کو جب انسٹرگرام سے وگر شو کرنا ہو تو آپ وہاں پہ انسٹرگرام میں اپنا فیس بوک پیج کو کنیکٹ کرنا پڑے گا ٹھیک اس کے موال اگر آپ یہاں پہ دیں گے انسٹرگرام اسٹوری میں کس طرح سے دیکھے گا تو وہاں پہ یہاں پہ دیکھا رہے ہیں انسٹرگرام اسٹرگرام اسٹرگرام سے دیکھے گا ایسے پروموشن کے حساب سے دیکھے گا انسٹرگرام اسٹرگرام اسٹرگرام ابھی آ رہا ہے تو خیر یہ اس طرح جو بھی آپ اپنے پیویو دیکھنا چاہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ایزلی دیکھ سکتے ہیں لیکن بائی ڈیفورٹ آپ اس کو سیٹ کر کر رکھیں ڈیسٹ اپ نیوز پیڈ کے نام سے اس کو سیٹ کر رکھے یہ بیٹر رہتا ہے یا پھر اگر آپ کو زیادہ تر موبائل میں فوکس کر رہا ہے تو آپ موبائل کو موبائل کو رکھئے ٹھیک ہے موبائل فیڈ ای فیڈ کر رکھئے وہ ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کو برگ آپ کو کون سی چیز بیٹر لگتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس میں کیا نمی کہا گیٹ مور آہ پیپل ٹو ویڈیو یا پھر دوسرے یہ کہ یہ واش کریں دوسرے آپ اس ویڈیو کے تھوک کنیکٹوٹی کریں مطلب اس سے کانٹیکٹ کریں تو کا کانٹیکٹ کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کوئی ایک میسے لکھئے اور میسے لکھے کوئی اس میں کے ایک ورمسائٹ ڈال دیئے یہاں یہاں پہ یہ ورمسائٹ ہے یہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اس کیا رجل وہ تو وہ چیزیں آپ وہاں پہ ایزیلی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ سارے بٹن ہیں آہ آپ انہوں سے کوئی بھی چیز سیٹ اپ کرنا چاہے سیٹ اپ کر سکتے ہیں Also میسے جس کے لیے آرٹومیٹیلی ویڈیو میسے جس کن کر دے گا مجھے جو بھی چیز کرنا ہوگا آپ ان کو سیٹ اپ کر کے رکھیں گے اگر یہ چیز کر رکھا ہے تک کیا ہمیں ریپلائی کرنا ہے اور آٹومیٹلی ریپلائی کرنا چاہے تو آپ وہ ایزیلی یہاں پہ بکر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ڈیٹ چیز کرنا ہے کتنے دن کے لئے کرنا ہے اس کا آپ اپنا پرائز چیز کرنا ہے اس کا یہاں پہ آپ کو بوسٹ کر دینا ہے جیسے بوسٹ پہ کلک کریں گے اس میں اپشن مانگے گا فرسٹ آف آل اپشن یہ ہے کہ اس میں آپ کو مانگے کہ آپ اپنا پین کارڈ ڈالو یا جیو سٹی نمبر ڈالو ہاں آپ جب فیس بک میں ایڈ کریں گے تو دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس جیسٹی ہے تو بیٹر ہے اگر جیسٹ نہیں ہے تو آپ پین کارڈ سے کام چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس قد اپنا نام ڈالیے جو بھی نام نام ہے ایڈرس وہ ڈالیے اسٹیٹ ڈالیے ٹھیک ہے آپ اپنا یہاں پہ پین کو ڈالیے ٹھیک ہے یہ پین کو ڈال دیا اس کے بعد یہاں پہ آپ آپ جیسٹی ڈال دیجئے ٹھیک ہے یہ آپ میں نے کیا پین کارڈ میں نے ایشو کر دیا ڈال دیا اب اس کو میں کنٹینیو کروں گا سیمپل ہے دیکھ کیا کر رہے ہیں کہ پین کارڈ ٹین ڈیجٹ نمبر پین خریک ڈیجٹ زیادہ ہو گیا تھا اب یہ ہو گیا یہاں پہ آگیا ہے سیمپل ہے کہ آپ اس میں کنٹینیو کرنا ہے جو بھی پیمنٹ کرنا ہے آپ کو پیمنٹ کر سکتے ہیں اور کر کے اس چیز کو آپ پروموٹ کرنا چاہیں ایزلی پروموٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں یہاں پہ اس کو پیمنٹ نہیں کروں بس آپ سیمپل پیمنٹ کرنا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیمنٹ بھی نہیں لیتا ہے ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ویب سیٹ میں یا آپ کے جو براؤزر ہیں اس براؤزر میں اگر آپ کو بس کوئی ایک وہ ہوں انٹی وارس ہوگا رہا ہو تو اس میں اس ٹائم سوڑا سا دکت کرتا ہے پیمنٹ لینے کے لیے جس میں آپ پیمنٹ جو ہے تین چار طریقے سے کر سکتے ہیں نیٹ بانکنگ سے کر سکتے ہیں یو پی آئی سے کر سکتے ہیں ڈیویٹ کارڈ سے کر سکتے ہیں جو آپ کو دل کریں جو آپ کے لیے بیٹا تھا وہ چیزیں آپ پہ سیلیٹ کر کے پروموشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میرے کیس میں اس کو کینسل کرتا ہوں تو یہ سارے پروسس تھے جو آپ بلکل ایزلی کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں فیسزوک میں پروموشن کرنا چاہیں پیڈ پروموشن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا پلیٹ فارم ہے اگر یہ پورا ڈیٹیل آپ کو جاننا ہے تو اس کے لیے آپ کو آنا ہوگا یہاں پہ فیس بوک ایروٹ آزنگ ایروٹ آزنگ آن فیس بوک اس کا آدھ یہاں پہ آپ اپنے ایک آکاؤنٹ کھولیں گے کریٹ کریں گے تو اس سے بیٹر یہ ہے کہ آپ اس کا اپنا پروفائل پہ چلے جائے پروفائل رائٹ کیجئے پیج سے نہ کر کے پروفائل سے کیجئے تو آپ کو جلد سمجھ میں آئے گا اگر آپ وہاں سے کریں گے پیج سے کریں گے تو آپ کو تو دوسری ویبسائٹ پہ لے جائے گا لے جا کے وہاں پہ دکھائے گا کس طرح سے کرنا ہے نہیں کرنا ہے وان ٹائم آپ کو پہلے سیٹ اپ کرنا پڑے گا مینیج پیج پھر یہاں پہ لے کر رہا یہاں پہ آپ اپنے اکاؤنٹ بنائیں گے اکاؤنٹ بنانے کے بعد صرف وہاں پہ مینیج کے دکھے گا ٹھیک ہے یہاں پہ لے کریٹ آن اکاؤنٹ تو چلے میں اکاؤنٹ کر لیتا ہوں اور دیکھ لیتا ہوں کہ کس طرح کسے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اکاؤنٹ کس طرح سٹ اپ کر جاتا ہے میں نے ابھی کریٹ کر لیا جیسے کریٹ کیا تو یہ فیس بک اکاؤنٹ سے ہی لے لیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں بات ہیں کہ ہم کس طرح سے کس چیزوں میں ہم اس کا پروموشن کر سکتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم پروموشن کریں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو برانڈ پروموشن ہوتی ہیں دوسرا ریچ پروموشن ہوتی ہیں ریچ پروموشن کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ زیادہ کسٹومر تک زیادہ سا لوگوں تک پہنچیں اگر آپ ایسے برانڈ کرتے ہیں تو یہ زیادہ بینفٹ ہے مقابل اس کے کہ آپ ریچ کو لیں ریچ لیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ لوگوں تک پہنچ جائیں گے لیکن اب وہاں پہ زیادہ جو ہے وہ برانڈ پروموشن نہیں کر سکتے آپ نورمل اگر کرتے ہیں تو آپ کی وہ چیزیں بلکل ریچ کا سیلیٹ کر سکتے ہیں اس میں تین اسٹیف ہی ہے کیمپین بنانا ہے ایڈ سیٹ کرنا ہے اور ایڈ کا فارمیٹ ہوگا دیکھنا ہے اس کے واضح سے پبلش کر دینا ہے اگر آپ کیمپین چوز کرتے ہیں تو آپ کیمپین اس طرح کیمپین بنائیے کہ آپ کیمپین بلکل افیکٹیو ہو اور کیمپین کا نام وہی چوز کیجئے جو آپ کے پروڈکٹ سے ریلیٹیڈ ہوں یعنی اگر آپ کے پروڈکٹ اگر اگر آپ کیمپین کے چیزیں تو آپ کیمپین کے چیزیں کیمپین کے نام دیجئے اور اس کا علاوہ کوئی بھی دینا چاہے دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کیمپین کا نام اگر اپنے پروڈکٹ سے ریلیٹیڈ دیں گے تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جب کوئی بندہ کا پروڈکٹ سرچ کرے گا تو اس ٹائم جو آپ کو کیمپین بھی آ سکتا ہے کیونکہ یہ سرچ انجن میں کام گایا جاتا ہے اس امو میں کام آتا ہے اس کے علاوہ آپ آرڈینس جو سیٹ کرنے جائے تو آرڈینس سیٹ کرنے کے لئے آپ وہ آرڈینس چوز کیجئے جو آرڈینس آپ کے پروڈکٹس کے لئے سب سے بیٹر ہے یا آپ جس کو چاہتے ہیں کہ میرا پروڈکٹس صرف انہی لوگوں کے تک پہنچے تو آپ وہ آرڈینس چوز کیجئے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو آزاتی بجٹ سیٹ اپ کرنے کیا آتی ہیں وہ سارے سیٹ اپ آپ نے حساب سے کر سکتے ہیں لیکن خاص بات یہاں پہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا مقصد کیا ہے اس پروڈرز کا یا اس ایروڈائزن کا مقصد کیا ہے کہ آپ برانڈ آویڈنس کے لئے چاہ رہے ہیں یا پھر پروموشن کے لئے چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ اس میں دیکھیں کہ وہ کس ٹائپ کے چاہ رہے ہیں آپ اگر آپ سپوز کہ آپ نے ابھی ایک برانڈ کا لیا تو برانڈ سیلیکٹر نے کہا تھا آپ یہاں پہ اور تین چاہترہ کا اپشن آگیا اس میں کیا ہے کہ آپ ٹرافک لینا چاہ رہے ہیں انگیجمنٹ زیادہ چاہ رہے ہیں اپ انسٹال چاہ رہے ہیں ویڈیو کے ویڈیوز کی ویڈیوز کے لئے چاہ رہے ہیں آپ یہ والا سیلٹ کیجئے لیٹ چاہ رہے تو یہ کیجئے میسج چاہ رہے تو یہ کیجئے لیکن اگر یہ چیزیں نہیں چاہیئے آپ کا آپ کنورزن کس ٹائپ میں چاہیئے یعنی ویب سائٹ میں ٹرافک چاہیئے یا اس طرح سے اگر آپ کے پاس ایک وربسائٹ کا شوید تک بنائم تو عبر ہوئی ہے اس وجہ سے یہاں پہ وارننگ دکھا رہا ہے بٹ کوئی چندہ کرنے کی زورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہ کومس کی ویب سائٹ نہیں ہے بٹ آپ یہ پروڈکٹ جو ہے آپ اپنا سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کیٹلوک سیل پہ کلک کر کے اپنا پروڈکٹ سیٹ اپ کرنا چاہیں سیٹ اپ کر سکتے ہیں ایزیلی سیٹ اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کے سارے فارمیٹ ہے اب سپوز کہ میں یہ دکھاتا ہوں ٹرافک چاہیے اپنی ویب سائٹ میں ٹرافک چاہیے تو وہ چیز اگر ہمیں چوز کرنا تو اس کے بھی دو تین طرح کے میتھڑ ہیں اگر آسان میتھڑ کی بات کر لیں تو آسان میتھڑ سب سے اچھا ہے آپ اپنی پیج پہ جائیں اور پیج پہ جا کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بلکل ایزیلی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہاں سیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا ساپ کو سیٹ کرنے کے پروبلم ہوئے گی اگر آپ ویب سائٹ پیج زیادہ کریں گے تو وہ طریقہ کیا ہوگا اگر ویب سائٹ پہ کرنا چاہیے اور پیج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے پیج پہ جائیے اور پیج میں آپ کا جو ویب سائٹ ہے وہ ویب سائٹ لنک ہوگا یا پھر لنک نہیں ہے تو آپ لنک کر سکتے ہیں اس کو لنک کس طریقے سے کریں گے یہ بھی جاننی کی بات ہے کہ آپ اپنے پیج کو کس طرح سے لنک کریں گے میں نے اس سے پہلے دکھایا تھا یہ بس پروموشن پر ویب سائٹ پہ کلک کریں یہاں پہ دیکھ جائے گا بڑا پی لنک کس طریقے سے کریں گے وہ آپ کو میں نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں دکھایا تھا کہ پیج کی جو سیٹ اپ ہوتی ہیں یہاں پہ سیٹنگ پہ یہاں پہ سارے چیزیں دیوئی ہیں ایک ایک ون بائن کر کے آپ اس کو دیکھئے اور اس چیز کو سیٹ کر سکتے ہیں اب جنرل انفرمیشن کے بعد آپ پیج انفرمیشن میں آئے گا پیج انفرمیشن میں آپ فون نمبر ہوگا سارے چیزیں اس میں ڈالیں گے اس کے بعد یہاں پہ میسیجنگ اپشن ہے اب آپ اس کدھر چلا گیا کہ اس لیٹی ایک ایک کر کے چیک کریں گے سب دیکھ جائے گا آپ کو ابھی کس ٹام نہیں دیکھ رہے جب کہاں سے آئے گا خر کوئی نہیں ابھی دیکھ لیتا ہوں کدھر سے جائے گا یہاں چاہیے ہے پیج ایڈیٹو انفر فون نمبر ایمیل کانٹٹ یہ وابسائٹ ٹھیک ہے اب اس وابسائٹ یہاں پہ ڈالیں گے سٹ کر دیں گے ٹھیک لیکن خرام ہے کہ ابھی یہ تو اس سے پہلے میں نے بتا چکا تھا بتایا تھا کہ آپ کو کس طرح سے کرنا ہے بٹا بھی ہم چل رہے ہیں کہ فیس بک پیج پہ اور پیج پہ جانے کا وہاں پہ ہم کس طرح سے اپنی وابسائٹ کو فیس بک پیج کے مادین سے ہم پروموٹ کر سکتے ہیں میں نے تب دکھایا کہ آپ کتنی طرح چیزوں کو پروموٹ کر سکتے ہیں اپنے فیس بک پیج کے تھوڑوٹ بڑا اگر آپ کو وابسائٹ وابسائٹ کرنا ہو تو وابسائٹ کے لئے سمپل ہے کہ آپ یہی سے ڈائرٹ یہاں پہ کلک کرے کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو زیادہ لائک چاہیے پیج پہ لائک چاہیے تو یہاں پہ کلک کرے کر سکتے ہیں اس کا علاوہ اگر آپ کو یہاں پہ برانڈ چاہیے تو وہ کر سکتے ہیں پوسٹ کو بوسٹ کرنا یہاں سکتے ہیں یہ سارے جس میں سارے سیٹ اپ ہوتے ہیں یہاں پہ اور وہ ہی چیزہ آپ ایزی کر سکتے ہیں بڑا اگر آپ خود سے مینویلی کرنا چاہتے ہیں تو بیٹر طریقہ ہوتا ہے اس لئے بیٹر طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو یہ پتہ رہتا ہے کہ میں نے کیا سیٹ کیا نئے سیٹ کیا بڑ اس کیس میں کیا اٹومیٹ چیزیں سیٹ اپ ہوتی ہیں آپ کو صرف یہاں پہ پیج کا نام ڈالنا ہوتا ہے اور اس کا پرائز ڈال نہیں ہوتی ہے اب اس کو پروموٹ کر دیجئے سیمپل ہوتا یہ لیکن اگر آپ سٹارٹنگ میں ہے سیمپل کرنا چاہ رہے تو اس انسا آپ سے بلکل ایز لگا سکتے ہیں یہ پہ جیسے ویڈیو سیمپل اپ اپ شنیل سیمپل اپ سیمپل چیزیں ایکسٹرا ہے اگر آپ چاہیں تو ملٹی امیج آپ لگا سکتے ہیں یا پہ چاہیں تو وہاں پہ کیا ویڈیو لگا سکتے ہیں یا پہ امیج سلایڈ شو لگانا چاہے لگا سکتے ہیں تو جیسے اگر آپ ویڈیو لگانا ہو تو آپ ویڈیو یہاں پہ لگا سکتے ہیں ایڈ اپ لوڈ ویڈیو پہ کلک کر اپنا ویڈیو اپ لوڈ کر سکتے ہیں اپ 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 سیٹ اپ کر سکتے ہیں یہاں پہ اپ اپ ہیڈ ڈالیں گے ہیڈ لائن ڈالیں گے اور ہیڈ لائن آپ ڈالی ایسا ڈالی جو آپ کے پورٹر سے بلکل میچ کھاتا ہو یا پھر آپ جو چیزیں سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو جو آپ کے پیج بات آئے لیکن آپ ان کو بول دیجئے کہ چھ آزار میں دے دیں گے تو بہت سے لوگ سی ڈس کاؤنٹ دیکھ ایک مرتبہ کلک کر دیکھتے ہیں چل ہے کیا چیز یہ ٹھیک ہے اس لئے ڈس کچھ بھی رکھ چاہے دس پس 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 بھی وہ رکھ بیٹر رہتا ہے اس کے بعد آپ اپشن آجاتے گی جو لرن موڑ کا اپشن ہے اگر آپ کو لرن موڑ کا اپشن نہیں چاہیے کوئی دوسرا اپشن چاہیے جو آپ کے پورٹ سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ وہ چیزے کر سکتے ہیں اگر ویڈیو ہیں تو ویڈیو کر سکتے ہیں یا اس طرح سے اگر کوئی لیڈ لینا چاہ رہے ہیں اپلائینا کر سکتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے جس طرح چاہیں گے اس طرح کے حساب کر سکتے ہیں یہ لیڈ لینے کے لیے ہے اس کے بعد آپ چیز کر رہے آپ کس ٹائپ کے لوگوں کو چوز کر رہے ہیں یہ پہ یہ ہے کہ آپ جو بھی ایج گروپ ہے اور جس کیٹیگری کے لوگ ہیں اس کیٹیگری لوگ کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں آپ بائی ڈیفارل پہ سیٹ ہے کہ اٹھارہ سے پیسٹ تک کے ایج کے ایج کے رہے لیکن مجھے اب انڈیا میں سپوز کہ مجھے پروڈکٹ پروموشن نہیں کرنا ہے اور ایج گروپ میں چینج کرنا ہے کہ اٹھارہ سے لے کر صرف 35 تک لینا ہے یا تیس تک لینا چونتر تک لینا جو بھی ہے جو جو سب سے زیادہ جو ایفیکٹیو کام ہوتا ہے اٹھارہ سے لے کر 35 40 تک لینا بیٹر ہوتا ہے یہ وہ گروپ ہیں جو نوجوان گروپ ہیں ینگ سٹر ہیں اور کچھ کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ زیادہ بروز کرتے رہتے ہیں اچھ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر مان لیجئے کہ مجھے انڈیا میں کرنا ہے یا انڈیا کسی خاص لوکیشن پر کرنا ہے مان لیجئے کہ میں ڈیلی میں کرنا ہے تو میں ڈیلی سرچ کرتا ہوں یا پھر اگر آپ ڈیلی میں کرنا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ اگر چاہر کہ نہیں میں ڈیلی کے علاوہ میں اس کے پار ڈیلی رونی اترہ کھنڈ رونی ڈیلی رو ہی نہیں ہوگا شاید کہاں دیکھ رہا بس بنگال یہاں پہ جو بھی رونی کے نام سے بہت سار آجائے گا چلے کہ میں اوکھلا لے لیتا ہوں اوکھلا دیکھ جائے گا شاید اوکھلا اوکھلا ڈیلی انڈیا یہاں پا گیا اب اوکھلا کا آریا ہے وہاں پہ ٹک کر دیکھے کون سے آریا بس چھوٹا سا دیکھا دیا انہوں نے یہ والے آریا ہے یا اس طرح سے میں ڈیلی لے لیتا ہوں جیسے میں ڈیلی سیلیٹ کروں گا تو اوکھلا ہڈ آئے گا اوکھلا ڈیلی یہ پورا آگیا لیکن اگر اپنے کیس پہ اگر میں لیتا ڈیلی 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 انڈیا اگر میں یہ چیز لوگ تو پرانی ڈیلی آجاتا ٹھیک ہے پرانی ڈیلی کا آریا ہے نیو ڈیلی کے آریا یہاں سٹوڈینٹ اگر آپ کو یہ چوز کرنا ہو تو آپ یہ بھی چوز کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ آپ اپنے ایک کوڈنگ جو بھی جس سٹوڈینٹ جس کیٹیگری کی بچے یہاں پہ لیا ہوا دیکھ لائف سائنس فیزیکل سائنس سائنس یہ جو اس کا کیٹیگری آگیا تو خیر یہ سارے چیز ہیں آپ ایزلی کر سکتے ہیں آپ ان میں سے کچھ پارٹیکولر لوگوں کو چاہیں گے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جس ٹائپ سے آپ چاہیں بلکل ایزلی کرنا چاہے کر سکتے ہوں اس کے بعد جب آپ کا آرڈینس سیٹ ہو جائے تو اس کے بعد اپشن ہوتا ہے سیو کر آرڈینس کرنے کے بعد آپ ٹائم سیٹ کر رہا پڑے گئے جب آپ ٹائم سیٹ کر رہیں گے جب بار بعد جب آپ ایڈ کر چل چاہیں گے اگر آپ کا وہ ہی گروپ ہے یا آپ کا وہ ہی لوکیشن ہے تو آپ آرام سے بھی اس ہی لوکیشن کو رکھ سکتے ہیں کوئی پرویلم نہیں ہے اس کا دوہ یہاں پہ چوز کریں گے چوز کریں گے اور چوز کر کے جو بھی آپ کرنا 36 کلکس آ سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ویڈیو کیا تھا اس لئے انہوں نے کلک دکھا ہے ریچ نہیں دکھا ہے اگر یہ چیز میں کم کر دیتا ہوں تو جہاں پہ جیسے میں نے کم کیا تو یہ پراز بھی کم ہو گیا لیکن کلک اب ات نہیں آ رہے ٹھیک ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس میں دکھاتا ہے اس کوئی ایکچوال دو ہوتا نہیں یہ اس کے بعد کرنا ہے کہ آپ اس کو پروموٹ پہ کلک کریں گے سیمپل وہی فند آئیں کہ آپ اس کو یہ آ جائے گا آپ کرنا فرم آ جائے گا اگر آپ نے سیٹ ایڈ کے لیے جو بلنگ انفرمیشن ہوتی ہیں وہ فل کرنا پڑے گا میرے کیسے میں اب نہیں آیا آپ کیونکہ میں نے اس سے پہلے فل اپ کیا ہے اس قد ریپنڈ کرتا ہے آپ اس میں ٹائم مینجمنٹ کے اوپر کے فیس بک گروپ ہیں یا آپ کے ایڈ ہیں وہ ایڈ جو جس گروپ میں چلا جا رہا ہے فیس بک جس گروپ ٹیم میں چلا جا رہا رہا ہے وہ لوگ کیا کس طرح سے کرتے نہیں کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے کچھ فرینڈ ہیں جو حیدر آباد میں رہتے ہیں تقریبا ساتھ اٹھ فرینڈ ہیں جو فیس بک میں کام کرتے ہیں لیزن ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ ایڈ کس طرح سے چک کرتے ہیں کیسے طرح کیا ہوتا جائے بک کے پالیسی کے خلاف ہوتی ہیں تو اس کانٹینٹ کو ریویو نہیں دیتے ہیں جیسے اس کے سیمپل کے طرح میں نے کئی کانٹینٹ ہیں جو کچھ دنوں پہ میں نے کیا تھا جیسے کچھ ایڈ آیا تھا اس پہ ڈالا گیا تھا ایک ایک دکھاتا ہوں گوگل پہ گوگل مو جیسے ایک مطلب کانو میں چالیس سپینڈ ہوا تھا یہ آیڈ کریں ہی سائی سی سی کلک آمان اس پین ہوا تھا کھر کوئی ایک ایڈ سی کیا تھا تو اس کا گیا تھا لگ بات یہ کہ یہاں پہ کوئی بھی اماؤنٹ آپ اپنی حساب سے چوز کر سکتے ہیں جیسے یہ والے پوسٹ تھے یہ پوسٹ جیسے اتنا ریچ ہوا تھا اس کا ریزرٹ آ اتنا ریچ ہوا تھا اور کے آس پاس جہیں ویب سائٹ کے ساڑھے سات ہزار تک میں ویب سائٹ پہ ویزیٹر آیا تھا یہ کب سے کب تک تھا یہ تیس مارٹ سے لے کر چار اپریل تک تھا یہ ٹھیک ہے تو اب اس طرح سے آپ اپنا چاہیں چیزیں بلکل ایزلی پروموٹ کرنا چاہے پروموٹ کر سکتے میں نے آپ کو دو تین طریقے بتا دی ایک طرح طریقہ تھا اپنے پرودکس کو اپنے برانڈ کو اپنی آفرز کو کس طرح سے آپ کریں گے اگر ہو پیڈ کس طرح کریں گے اس سارے جیسے میں نے دکھاس یہ ہے ایک ویڈیو پروموٹ کر رہا تھا کلائنٹ کا تھا کلائنٹ کا ہوا اس کا میں ویڈیو کا پروموٹ کیا تھا تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ویڈیو پروموٹ کیا گیا تھا اس میں جو انٹرسٹڈ زیادہ عورتوں کی تعداد ہے وہ زیادہ ہے ٹھیک تو خیر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ یہ چوز کیا گیا تھا سارے دوسری کو ٹارگیٹ کر کے جس کے وجہ سے یہاں پہ ہوا تھا اگر آپ اسی چیز کو دوبارہ کرنا چاہئے تو آپ سمپل یہاں پہ کیا کریں ایڈ بجٹ پہ کلک کیجئے ایڈ بجٹ کیجئے اور اس کو دوبارہ بوسٹ کر دیجئے آٹومیٹ پہ دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو خیر آپ خود سے پہلے کیجئے دیکھ یہ اگر آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس پوسٹ کو دوبارہ کرنا بس بوسٹ اگر پہ کلک کر دیں گے سمپل ہے زیادہ کچھ کرنا نہیں بس اپنا پیمنٹ کرنا ہے اور کلک سوگر جو بھی ہیں رہنے دینا بس پیمنٹ کرنا ہے یہ آٹومیٹ چلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کوئی ویڈیوز ہیں کوئی بھی ویڈیوز ہیں یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں یا اپنا چاہتے ہیں کہ آپ انہیں ویڈیوز کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پریکٹیکل کچھ بھی کرنا چاہے تو کر کے دیکھئے تاکہ آپ اس میں کیا ہوگا بینیفٹ کیا ہوگا کہ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا جان جائیں گے اور آپ پریکٹیکل بھی کر لیں گے یہ کوئی ضروری نہیں یہ کہ میں کر رہا ہوں تو پیسہ جان رہا نہیں پیسہ جان دیجئے سو دیسو 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 پہ جان کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ کریں گے نہیں جب تک دیکھیں گے نہیں تب تک کچھ نہیں ہونے والا اس لئے جو بھی میں نے بتایا دکھا کوشش کیجئے کہ آپ اس چیز کو خود سے ایک مرتب پریکٹیکل کیجئے دیکھ لئے بات الگ ہوتی ہے لیکن اگر آپ خود سے پریکٹیکل کرنا ہے تو اس کے لئے بات الگ ہوتی ہے ہاں اگر آپ کو ایڈوانس لیول کی چیزیں سیکھ نہیں ہے تو میں بیسک لیول چیزیں ہوتی ہیں جس کا شمار نہیں کر سکتے ہم یہاں پہ اگر ہم اگر ایو کومرس کی بات کر لیں تو ایو کومرس پہ پچاس ساٹھ کٹیگری ایسے ہیں جس کٹیگری کے ایک ایڈ سیٹ کرنا چاہے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اپشن ہے بزنس مینجر کا ہے تو اور ایک ایڈ مینجر کا ہے بزنس کے لئے ایلگ ہوگا اور نورمل ایڈ کے لئے ہوگا تو وہ آپ جب خود سا سٹ اپ کر سکتے ہیں سیکھنا ہو سیکھنا چاہتے ہیں تو کورس اس کے لئے ایو میں آپ کو کورس پر اگر آپ کو چیز کر دیں گے لیکن بات یہ کہنے سننے سے زیادہ بیٹری ہے کہ آپ اس خود سے پریکٹیکل کیجئے پریکٹیکل جب خود سے کریں گے سارے چیز آپ خود خود دھرے دھرے آ جائیں گے ٹھیک اگر آپ کو پریکٹیکل کرنا بنتا ہے اور آپ پریکٹیکل نہیں کرتے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس سنڈے کوئی کچھ بھی آپ کی امیج ہو یا پوسٹ ہو یا ویڈیو ہو کچھ بھی آپ ایک مرتبہ ڈال کے دیکھ جس سے میں نے بتایا بوسٹ کا اپشن چوز کر کے دیکھ کر کے کیا ریزلٹ آتا ہے پھر آپ منڈے کو شیئر کی دیکھ دیکھ آگے کی طرف کوئی اگر آپ لوگ پر سوال ہو کوئی 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 کوششن ہو تو آپ پوچھنا چاہے پوچھ سکتے ہیں